آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے بارک اللہ فیکم ضائفن الغالی وشیخن المبارک عزت محاب حافظ مسعود عالم حافظ اللہ تعالی کا خطاب ہم نے سنا بلکہ اس سے بہتر تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خطاب سے ہم نے بڑے موتی اور جواہ راز سکتے یہ خطاب متنوی موضوعات پر مشتمل تھا اور محسوس ہو رہا تھا کہ ہر موضوع ایک بحر بے کران کی طرح حافظ صاحب کے اندر موجود ہے بگر کوزے میں دریا بند کرنے کا مصداق آپ کا خطاب تھا یہ چاہتا تھا کہ یہ وقت کی رفتار تھم جائے اور ہم یا بیٹھے رہے اور سنتے رہے یہ علمی نقاط ہم تک پہنچتے رہے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی شیخ محترم کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے آپ کا سفر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میرا خیال ہے کہ ان چند دنوں میں تین چار بار کراچی آمد ہوئی اور مسلسل عجر لکھا جا رہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ کسی خطاب کا وقت نہیں ہے اپنے ان عزیز بچوں کو و طلبہ کو ایک قول سے نصیحت کروں گا امام ابن صلاح الشہر زوری رحمہ اللہ جن کا مقدمہ ابن صلاح مشہور ہے ان کا ایک قول ہے کہ علم الحدیث من علوم الآخرہ و لئیس من علوم الدنیا علم حدیث جو ہے آپ کے سامنے کتاب کھلی پڑی ہے یہ آخرت کا علم ہے دنیا کا علم نہیں عزیز طلبہ کبھی اس علم کو دنیا بھی مقاصد کے لئے استعمال نہ کرنا مال و ذرکی حرص یا کسی اہدے کی لالج اس علم کی بنیاد پر ہر کے سوچے پیدا نہ کرنا اس علم کے مقصیر مقاصد اس میں آخرت آخرت کی سکر آخرت کی بازات آخرت کی حرصت ہمیشہ بائی اہد کریں سمعنیے جو حدیث ہمارے سامنے آئے ہم اس حدیث کو ارادہ آخرت اور قصب آخرت میں استعمال کریں یہ قیامت کے کام آجائے آخرت کے کام آجائے اور وہ جذبہ عمل ہے جس کی بنیاد اخلاص ہے امام اہل السنہ امام احمد الحمبر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے جو حدیث پڑی عمل کیا ان کے ایک شاگرد کا خالف ان کے بیٹے کا بھیان ہے کہ جو حدیث پڑی عمل کیا ایک دن حدیث آگئی جنابی انس بن مالک رسیل آئین ہوگی احتاجہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرکہ بطیبت دینارن نبی رسولام نے حجامہ کروایا جس کو سنگی لگوانا بولتے ہیں جسم سے فاسد خون کا اخراج جو بڑی ایک صحت کی علامت ہے تو آپ نے حجامہ کروایا اور ابو طیبہ جو آپ کا حاجم تھا اسے ایک دینار اجرت دی امام محمد الحمبر نے حدیث جو پہلی بار پڑی تو حدیث روک دی درس حدیث موقوف کر دیا اور حاجم کو طلب کیا کسی حاجم کو حجامہ کرنے والے کو تاکہ اس پر عمل ہو جائے حاجم آیا اس نے حجامہ کیا اور امام محمد الحمبل نے اسے ایک دینار دیا تاکہ پورا حدیث پر عمل ہو جائے یہ ہے ارادہ آخرت جب حدیث پڑے آپ کے دل میں عمل کی رغبت ہو اور آخرت کو سمارنے کی رغبت ہو یہ خیال نہ ہو کہ یہ حدیث بڑی عالی شان ہے اور میں جب مجلس میں پڑھوں گا اور خطاب میں لوگوں کو سناوں گا لوگ اش اش کر اٹھیں گے لوگ میری طرف مائل ہوں گے اور میرا نام بڑا اونچہ پھر لکھا جائے گا شہرت ہوگی یہ مقاسد ہے یہ دنیا کا علم نہیں یہ آخرت کا علم ہے تعلق باللہ ہو خشت الہی ہو اور اس پورے جو ایک علم نافع ہمیں دیا گیا اور آگے دیا جائے گا اس سے مقصود آخرت کی تعمیر آخرت کو بنانا آخرت کی کامیابی دنیا ایک دار فانی ہے اور آخرت دار باقی ہے تو انتظام اس گھر کا کیجئے جو کبھی ختم نہ ہوگا ہمیشہ قائم رہے گا میں مقرر سکرر مہمان اگرامی حضرت حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور روان روان ان کے لئے دعا خیر کرتا ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں اپنے فرمودات سے نوازا اور ہم ہمارے طلبہ بڑے مستفید ہوئے آپ سے بلکہ بعض باتوں میں ایک عامت الناس کے لئے بھی بڑا مواد تھا وہ سارے لوگ مستفید ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کا عجر آپ کو عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلک سے ہمیشہ منسلک رہنے کی توفیق دے یہ علم ہمارا اوڑنا بچھانا ہو اور جب آخری وقت آئے تو کتابوں کے اوراق ہی ہمارا کفن بن جائیں اور اس علم کو لے کر قبر میں جائیں اللہ کے رضا کے یہ پروگرام ہے بڑا واضح منہو مانے لا اشبعان دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے ان کا پیر بھرتا ہی نہیں ہے منہو من فی الدنیا منہو من علم ایک علم کا حریص اور ایک دنیا کا حریص ردل المسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں وَأَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ فِي رِضَ الرَّحْمَنِ جو علم کا حریص ہے وہ روز افضل رب تعالیٰ کی رضا میں بڑھتا جاتا ہے کوئی نئی حدیث پڑھتا ہے اللہ کی رضا ملتی دوسری حدیث اللہ کی رضا کوئی نحوی صرفی مسالہ پڑھتا ہے وہ بھی دین کے خادم ہیں اللہ کی رضا ملتی سارا نساب سارے مسائل اللہ کی رضا کے بنیاد ہیں تو صاحبِ علم ان آٹھ سال ایک ادارے میں گزارتا ہے اور کس قدر وہ اللہ کی رضا کے خزانے سے میٹھتا ہے وَرِضْوَانِ مِنَ اللَّهِ اَكْبَر جبکہ معاملہ یہ ہے اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے یہ یہ ایک حدف ہے نبی علیہ السلام سجدے میں طویل سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے سیدہ عشر صدیقہ فرماتی ہیں افتقد و رسول اللہ سمزاد اللہ ایک رات بستر سے آپ کو گم پایا تشویش ہوئی آپ کی کھوج میں تلاش میں نکلی کمرے میں اندھیرہ تھا اچانک میرا ہاتھ آپ کی ایڈیا سے ٹکرایا آپ سجدے میں گری ہوئے تھے بستر چھوڑ کر نین چھوڑ کر اپنا آرام چھوڑ کر اور آپ کی ہونٹوں پر کوئی دعا تھی اس دعا میں سے کچھ الفاظ یہ بھی تھے اللہم اینی اعوذو بی رضاکہ من ساختہ کا یا اللہ تجھے تیری رضاکہ باستہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا مجھ سے راضی رہنا اور یہ سب سے بڑی نعمت جو قیامت کو حاصل ہوگی جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا اے جنتیو کچھ اور چاہیے کچھ اور عطا کروں جنتی کہیں گے لَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةِ بَتُبَيِّزْ بُجُوحَنَا کہ یا اللہ تُو نے جنت کا داخلہ دے دیا ہمارے چہرے روشن کر دیئے چہروں کو حسین بنا دیا اب کس چیز کی کمی تو اللہ فرمائے کہ آج ہم ایک بڑا اہم اعلان کرنے والے ہیں یعنی جنت کے داخلے کے بعد ہور و قصور کی نعمتوں کے بعد آج ہم اعلان کرنے والے ہیں اليوم کہ آج کے دن سے اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوَانِ فَلَا أَسْقَتُ عَلَيْكُمْ عَبَدَ اب میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کا سوال ہے یا اللہ ان کاموں کی توفیق دے جن میں تیری رضا ہو اور یا اللہ موت حق ہے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے اقول قولی هذا بستغفر اللہ و اتوبہ لے بارک اللہ فی علمكم و آخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمين دعا کا کہا ہے میرا خیال ہے کہ کھانا ملنے چاہیے تاکہ رومے رومے سے دعایں نکلیں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر مغذوب علیہم وللظالین آمین یا رب لکا الحمد کما ينبغی لجلال فجھک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنیا حسن وفي الاخرہ حسن وقن عذاب النار ربنا اسرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها سات مستقر ومقاما رب اغفر برحمو انت خیر راحمین رب اغفر برحمو انت خیر راحمین ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرن کما حملته عدل الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به واعف عنا باغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا دل قوم الكافرین اذب الباس رب الناس وشف انتشافی لا شفاء الا شفاء شفان لا يغادر الساقاما یا اللہ تمام بہن بھائی جنہوں نے اپنے مریضوں کے لئے دعا کی اپیل بھیجی ہے یا اللہ سب کو صحت کاملہ آجلہ اور دائمہ اتا فرما دے یا اللہ سب کو آفیت اتا فرما دے بیماریوں سے یا اللہ شفاء اتا فرما دے تیرے پاس شفاء کے خزانے ہیں یا اللہ اپنی شفاء کے خزانے اتا فرما دے اور صحت اور ایمان والی زندگی اتا فرما دے یا اللہ یہ ادارے ان کو اور اونچی پرواز اتا فرما دے ہم ناتوان ہیں کمزور ہیں اپنی کمزوری کا شکوہ تجھ ہی سے کرتے ہیں یا اللہ ہماری پروازیں اونچی فرما دے ہماری پروازوں میں قوت اتا فرما دے اور اس طرح کے مدارس بنے یہ مسجد سعید بن بقاس اور اسے ملحق مدرسہ حقیقت یہ ہے کہ حفاظت دین کا قلعہ بن چکا ہے اور عامت الناس سے کہوں گا اس قلعہ کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپائیں پناہ حاصل کریں اس میں آپ کے ایمان کا تحفظ ہے آپ کے عقیدے کی حفاظت ہے اور آپ کے عمل کی حفاظت ہے اور یہ قلعہ آپ کو شیطان کے شرور سے بچائے گا اور دنیا کے فتنوں سے بچائے گا اللہ تعالیٰ سارے منتظمین کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس قلعہ کی تعمیر کر دی حجت پوری کر دی اب علماء مدلسین اور طلبہ کا کام ہے کہ وہ اس امارت سے بربور اس سے فائدہ کریں فائدہ اٹھائیں اور پوری تگو دو علمِ نافع کیلئے صرف کریں عمل کریں اور اخلاص سے نربیدہ کریں یا اللہ ہم کو سچی طلبہ تا فرما دے علمِ نافع تا فرما دے عملِ صالح کی توفیق تا فرما دے ہمارے یا اللہ باطن کو اخلاص سے بھر دے اور ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کے نور سے بھر دے یا اللہ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ کیوں تشریف لائے موہ پر تعریف نہیں کرنا چاہیے یہ الفاظ میں روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر زبان پر آئے ہی گئے ہیں حافظہ و حافظہ اللہ پاکستان کا نور ہیں یا اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دے یا اللہ اور ان کے اندر قوبت پیدا فرما دے دین کی خدمت کی ان کے سفر کو قبول فرما لے اللہ العالمین ہمارے علماء کی حفاظت فرما ہمارے طلبہ کی حفاظت فرما ہمارے معاونین کی حفاظت فرما ہمارے منتظمین کی حفاظت فرما تاکہ یہ سرسلہ چلتا رہے اور یہ نشاطات اللہ کی توفیق سے جاری بساری رہیں اللہ العالمین بیماروں کو شفاعتہ فرما دے ہمارے جو بزرگ والدین تیرے پاس پہنچ چکے یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے اللہ العالمین کل ہم نے بھی اسی مقام پر جانا ہے یا اللہ ہمارے ساتھ دے اپنی رحمت اور محبت کا معاملہ فرمانا ہم تیرے غضب کی متحمل نہیں ہیں تیرے نضا کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تیرے نبی کی حدیث ہے جس اللہ کے گھر میں لوگ بیٹھیں اور کتاب السنت کا علم لیں اور دیں ملائکہ اپنے پرومس مجلس کو چھپا لیتے ہیں اللہ کی رحمت پوری مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ مجلس کے ہر شریک بندے کا فرشتوں کے سامنے سکر کرتا ہے یا اللہ گو اس قابل نہیں ہے مگر ہمیں اس حدیث کا پورا مصداق بنا دے اس مجلس کو رحمت سے ڈھانپ لے جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تیری مغفرت اور گناہوں کی بخشش ہمیں حاصل ہو جائے اور گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے گھروں کو لوٹیں ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرما دے عمل صالح کی زندگی عطا فرما دے رب اغفر ورحم وانتا خیر رحمی ربنا فردنا ما قدمنا وما اخرنا وما اصررنا وما اعلننا وما اصرفنا وما انتا اعلم بھی مننا انتا المقدم وانتا الموخر لا الہ الا انتا اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم الانوات انکا سمیون قریب مجیب الدعوات یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث سبحان ربک رب العزت ومیزفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین